ہلو فرنز السلام علیکم آج ہمارا انگلس سپیکنگ کورس کا تیسرا دن ہے تو آج کے لیسن میں ہم سیکھیں گے روزمرہ گفتگو میں اکثر استعمال ہونے والے 250 الفاظ جی ہاں آج کے لیسن میں ہم سیکھیں گے 250 روزمرہ گفتگو میں استعمال ہونے والے الفاظ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو آسانی سے مل سکیں تو پہلے ہم لگیں گے ورلڈز اس کے بعد ان کا پرننسیشن اور اس کے بعد ان کا معنی ورلڈز تلفز اور معنی سو دا فرسٹ ورلڈ وی ہیب اس آئی یہ بہت بیسک لیول سے ہیں بیگنر لیول ہیں تو ہم آئی سے سٹارٹ لیں گے آئی اس کا مطلب ہے میں فرنسٹنس آئی گو ٹو سکول میں سکول جاتا ہوں یو 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 کا مطلب ہے آپ یا تم آپ ہم عزت کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ فر ایزامپل آپ کہا جا رہے ہو وی 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 پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی ہم ہم وی آر گوئنگ ٹو بازار ہم بازار جا رہے ہیں ہی ہی وہ لیکن یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی میل کے لیے وہ ہی ایز ریڈنگ اپک وہ کتاب پڑھ رہا ہے شی اس کا مطلب بھی وہ ہے لیکن یہ معنیس کے لیے استعمال ہوتا ہے فر فی میل شی ایز کوکنگ دھ میل وہ کانہ تیار کر رہی ہے اٹ 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 کا مطلب ہے یہ یہ دے دے وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ بلورل ہیں they the next one is my my اس کا مطلب ہے میرا میرا this is my car یہ میری گاڑی ہے our 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 ہمارا یہ بھی پٹورل کے لیے استعمال ہوتا ہے his 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 mean اس کا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے for example this is his car this is his car یہ گاڑی اس کی ہے her اس کا مطلب بھی same ہے لیکن یہ one's کے لیے استعمال ہوتا ہے his مذکر کے لیے اور her one's کے لیے his boy کے لیے استعمال ہوتا ہے اور her woman یا girl کے لیے استعمال ہوتا ہے their their یعنی ان کا is ہے ہے اس کا مطلب ہے ہے are ہے are ہے لیکن is ہم singular کے بار لگائیں گے یعنی he she it کے بار اور are ہم plural کے بار لگائیں گے یعنی you we they m m صرف ہم i کے بار لگائیں گے i am reading i am the next one is yes yes اس کا مطلب ہے ہا ہم کسی کو بولتے ہیں ہا ہی کام میں نے کیا ہے yes i did it no no انکار کے لیے deny کے لیے استعمال ہوتا ہے نہیں what what کیا ہم کہیں گے what is this یہ کیا ہے who how مطلب کون who is this یا who is this یہ کون ہے win 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 time پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جب یا کب then then mean tab then mean tab men man 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 اس کا مطلب ہے آدمی اور آدمیوں یعنی پلورل کے لیے ہم من استعمال کریں گے men men بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ منز لکھتے ہیں لیکن من کا پلورل ہے من نیکس لفظ ہے ومن 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 ایک عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ومن بہت سارے عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ومن نیکس لیے استعمال ہوتا ہے لکھتے ہیں لکھتے ہیں لکھتے ہیں لڑکی کو لڑکی دیا میں ہوتا ہے جوڑا ہے لڑکی روز جھت بیلڈنگ امارت آفیسhong دفتر شعب دکان Yukams روڈ، سڑک، مارکٹ، بازار، پلات، کپڑا، شرڈ، قمیز، پینٹ، پتلون، شوز، جوتے، کوٹ، اس کو ہم اردو میں بھی کوٹ ہی کہہ سکتے ہیں ٹائی، کلونہ، ٹائی، کلونہ، ویر، جہاں یا کہاں میں نے آلڑی بتایا ویر آر یو گوئنگ آپ کہاں جا رہے ہوں ہیر، یہاں، ہیر نزدیک جگہ کیلئے استعمال ہوتا ہے اور دیر یعنی وہاں فاروے یعنی دور کی جگہ کیلئے استعمال ہوتا ہے وائی، کیوں، یور، تمہارا ہاں، کیسے، ہاں میری، کتنے ہوس، کس کا ہوم، کسی کو ٹائم، وقت ڈے، دن نائٹ، رات نون، تو بہر کم، آنا کم کا مطلب ہے آنا گو، اس کا مطلب ہے جانا کم، آنا، گو، جانا دو، کرنا ورک، کام رائٹ، لکھنا رائٹ، دوسرا والا رائٹ ایک ڈبلیو والا رائٹ ہے جس میں ڈبلیو سائلنٹ ہے اس کا مطلب ہے لکھنا ایک رائٹ ہے اس کا مطلب ہے صحیح بھی اور دایا رائٹ ہیں والا دوسرا ہم کہہ سکتے ہیں یا ہم دوسرے معنی کہہ سکے ہیں یہ صحیح ہے لیفٹ، پایا رانگ، غلط ویلیج، گاو ٹاؤن، قسپہ سیٹی، شہر فورٹ، قلہ سٹیشن، اس کو ہم اردو میں بھی سٹیشن ہی کہتے ہیں ٹرین، ریل گارڈی بس، اس کو ہم اردو میں بھی بس ہی کہتے ہیں چیر، کرسی ٹیبل، میز پن، قلم انگ پاٹ، دبات پاٹ، برطن سارے برطنوں کو پاٹ ہی کہتے ہیں فروٹ، پل ویجٹیبل، سبزیا بائے، خریدنا یعنی ہم کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں بائے، سل، پیجنا پرائیس، دیمت پرائیس، انام ان دونوں میں بھی ڈیفرنس ہے سی والا جو پرائیس ہے وہ قیمت ہے اور ایک پرائیس ہے، انام ریوارڈ ہم اس کو بھی کہہ سکتے ہیں بک، کتاب ریٹ، پڑھنا پلے، کیلنا رن، دوڑنا ڈرینک، پینا ایٹ، کانا فوڈ، اس کو بھی کانا کہتے ہیں لیکن ایک ای ہے ایکشن والا ہے تو ہم ایکشن کرتے ہیں کوئی چیز کہاتے ہیں اور ایک ہے فوڈ فوڈ میند فراک کو کانا فراک، غزا جس کو کہتے ہیں ووٹا، پانی ملک، دود ہل، پہاڑی ماؤنٹن، پہاڑ آئس، برف آئس کریم اس کو ہم اردو میں بھی آئس کریم ہی کہتے ہیں سفیٹ، مٹھائی شگر، چینی سالٹ، نمک برید، روٹی فلور، آٹا فلور، فرش افل او یو آر والا ہے آٹا افل دبل او آر والا ہے فرش اگ، انڈا میت، گوشت رائس، چاول مورننگ، صبح ایوننگ، شام گود، اچھا بیت، برہ نیم، نام بیٹ، چارپائی اس کو ہم اردو میں بہتر بھی کہتے ہیں ٹمبلر، گلاس کم، کنگا اس کو ہم کنگی بھی کہتے ہیں کم مرر، شیشہ ٹی، چائے پرک فاسٹ، ناشتہ لنچ، دوپہر کا کنہ ڈینر، شام کا کنہ گارڈن، باغ گراؤن، میدان اگلے الفاظ ہیں سن، سورج سپر، رات کا کنہ یہ وہ کنہ ہوتا ہے جو ہم بہت لیٹ نائٹ کاتے ہیں توڑا سکاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سپر سٹارز، تارے سکائے، آسمان لینڈ، زمین ریور، دریا برڈز، پرندے انیمالز، جانور فلاورز، فول لیوز، پتے ٹری، درخت ان، اندر اوٹ، باہر آن، اوپر یہ ہے پریپوزیشن ان، آن، اٹ اس کو ہم پریپوزیشن یا خروف جار بھی کہتے ہیں انڈر یہ بھی ہے ایک پریپوزیشن ہوتیل ہوتل سکوٹر اس کو ہم اردو میں بھی سکوٹر کہتے ہیں ٹیکسی اس کو ہم ٹیکسی ہی کہتے ہیں فون فون بل گنٹی ناو اب یا ابی ناو نیبر کبھی نہیں ٹرائی کوشش یعنی کوشش کرنا نیوز پیپر اخبار کک پکانا یا باورچی ہم کے دو جو کچن میں کانا سرف کرتے ہیں یا کانا پکاتے ہیں اس کو ہم کک بھی کہتے ہیں ہن مرگی کیٹ بلی ریٹ چوہا فاکس لومڑی لائن شیر ٹائگر چیتا پیروٹ توتا کرو گوہ مون چان ہارس گوڑا ایلیفنٹ ہاتھی ایلیفنٹ ہاتھی ڈونکی گدہ منکی پاندر مادر ماں برادر بائی سیسٹر پہن سن بیٹا ڈاٹر بیٹی آنکل چاچا آنٹ چاچی بی بچی چیلڈرن بچے یہ چائلڈ کا جمع ہے بعض لوگ اس کو چیلڈرنز کہتے ہیں لیکن یہ چیلڈرنز نہیں ہے چائلڈ کا پلورل ہے چیلڈرن اس کے ساتھ اس لگانا غلط ہے فیملی خاندان ممبر رکن یا فرد تیڈی آج یسٹرے کل یعنی وہ کل جو گزرا ہوا ہو ٹومارو یہ وہ کل ہیں جو آنے والا ہو ڈے آفٹر پرسو یعنی کل کے بعد جو آنے والا دن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈے آفٹر یا ہم اس کو ٹومارو بھی کہتے ہیں ڈے آفٹر ٹومارو ڈے بی فور یسٹرے یعنی پرسو یعنی گزرا ہوا جو دن ہوتا ہے ڈے بی فور یسٹرے گزرے ہوئے دن کے ایک دن پہلے ڈے بی فور یسٹرے آلویز ہمیشہ ٹیپ نل لاغ تالہ راؤن کول لاغ لمبا فیٹ موٹا فن پتلا اس کو ہم اردو میں کمزور بھی کہہ سکتے ہیں براٹ چوڑا ریڈیو اس کو ہم اردو میں بھی ریڈیو کہتے ہیں ٹیلیویجن اس کو ہم ٹی بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم اردو میں ٹیلیویجن بھی کہتے ہیں باکس سندوق کسٹمر گاک شاپ کیپر دکاندار ہیپی خوش انگری ناراض کیمل ہونٹ سپیک بولنا سپیچ تقریر واج گڑی کلاک دیوار کی گڑی واج وہ گڑی ہوتی ہے جو لوگ پہنتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ یعنی کلاک وہ ہوتی ہے کلاک جو دیوار پر عویزہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کلاک لائٹ روشنی ڈارک اندیرہ ٹریفک آمدرف ٹریفک آمدرف کراس گزرنا گراوٹ حجوم اس کو ہم بیل یا رش بھی کہہ سکتے ہیں کاف گائے گوٹ بکری فش مچلی بکسلر کتفروش پبلیشر ناشر پیکچر تصفیر پرامس وعدہ مینگو آم بانانا کیلا اورنج سنگترہ ایپل سیو بار گیند بار دیوار ویل ویل کو دو ناموں سے جانا جاتا ہے دو معنیوں سے ایک تہیں گوہ اور ایک ہوتا ہے اچھا یعنی ویل اچھا کین کین کے بھی دو معنی ہیں ایک ہوتا ہے ڈپا وہ جو کل رنگس والا ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے سکنا یا کسی کام کو کر سکنا ویل کین آئی کین ڈو دس ہی میں کر سکتا ہوں وائٹ سپیت بلیک کالا بلو نیلا یلو پیلا یعنی زرد گرین سبز ریڈ سر آنسٹ ایماندار اس کو ہم ہانس نہیں بولیں اس کو بولنا چاہیے آنسٹ ٹل کہنا ڈس آنسٹ بیمان کلیور چالاک یا خوشیار تیف چور کوٹ عدالت پک پاکٹ جیب کترہ ڈاکٹر اس کو ہم ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم معالج بھی کہتے ہیں یعنی علاج کرنے والا پیشنٹ مریز لائر وکیل کلائنٹ معاکل وکلی تیزی سے سلولی اہستہ اہستہ واک چلنا ہائی انچہ کیشیر خزانچی بک بڑا سمال چوٹا کنٹری ملک اور لپاس ہے انویٹیشن انویٹیشن دعوت نامہ ریکویسٹ ترخواست پلیز روبان پلیز خوش ہونا پلیز کے ساتھ جب ڈی این ہوتا ہوں تو اس کا مطلب ہے خوش ہونا پلیز چگہ پلیز محل کینگ بادشاہ پوین ملکہ پبلک عوام گسٹ مہمان سرونٹ ناوکر ایمپلائی ملازم شکریہ اطا کرنا فادر والد یا باپ آئیلین جزیرہ اس کو ہم آئیس لین نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں اس جو ہے وہ سائلنٹ ہیں آئیلنٹ سی سمندر ٹینگ طلاب لیڈر رہنما ینگ جوان ایج عمر لائف زندگی ڈیت موت بارڈی جسم لوف پیار لیٹر خط فیر صاف فیر کرایا ایروپلین ہوائی جہاز آل رہے دوستو تو آج یہ تھے 250 بیگنر اور بیسک وکیبلری تو یہ وہ وکیبلری ہیں جو ہم ڈیلی کنورسیشن میں بہت زیادہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا گود بائی